اور یاد رکھئے انبیاء اکرام اولیاء اکرام باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بڑے منصب عطا کرتا ہے مگر یہ منصب پر مغرور نہیں ہوتے گھرور نہیں کرتے گھمڑ نہیں کرتے آجیزی اختیار کرتے مندرگان دین فرماتے ہیں کہ آجیزی حدت آدم علیہ السلام کی وراثت یہ حدت آدم کی سنت ہے آجیزی کیا ہے اگر آجیزی نہ ہوتی تو توبہ نہ کرتے توبہ کی اور توبہ کی تو پھر جنت سے آئے دے جنت کی طرف لوڑ گیا آجیزی حدت آدم کی سنت ہے اور گھمانڈ اور گرور کس کا طریقہ ہے یہ ابلیس کا طریقہ ہے آج تکڑا ہوا ہے اور یاد رکھئے انبیاء اکرام اولیاء اکرام باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بڑے منصب عطا کرتا ہے مگر یہ منصب پر مغرور نہیں ہوتے گھرور نہیں کرتے گھمانڈ نہیں کرتے آجیزی اختیار کرتے میں نے ایک واقعہ پڑھا تو تو ہل گیا تھا انبیاء کا کیا حالتہ تھا ہماری اوقات کیا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر فقر اور گھمند ظاہر کرتے ایک دوسرے پر فوکیس ظاہر کرنے لگتے موسیٰ علیہ السلام کوہتور پر جاتے اللہ سے ہم کلام ہوئے رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ کل جب کوہتور پر لاؤ تو اپنی پوری امت پر ایک نظر ڈالنا اور تیری امت میں جو سب سے بڑا گناہگار ہو اس کو کوہتور پر ساتھ میں لے آگا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تیری امت میں تیرے نزدیک سب سے بڑا گناہگار کون ہے تو کس کو سب سے بڑا گناہگار خطاکار سمجھتا ہے حضرت موسیٰ نے وعدہ کیا پروردگار میں بنی اسرائیل کے سب سے بڑے گناہگار کو کل دھونڈوں گا تلاش کروں گا اور تیری بارگاہ میں ہاتھ دیکھنا موسیٰ علیہ السلام آئے دو سا دن جب وہ کوہتور پر جانے کا وقت آیا تو آپ تنہا کوہتور پر جا رہے ہیں ساتھ میں کوئی دی کوہتور پر پہنچے رب نے ارشاد فرمایا موسیٰ وہ گناہگار کو نہیں لائے رب کائنات میں نے پوری بن اسرائیل پر نظر ڈالی میں نے اپنے سے بڑا گناہگار کسی کو نہیں پائے اللہ اللہ بتائیے نبیہ رب نے ارشاد فرمایا موسیٰ بس یہی آجیزی تو ہم دیکھنا چاہتے تھے اور اسی آجیزی نے تجھے شرب دیا کہ ہم تجھ سے ہم کلامی کر رہے ہیں تو جو جتنا جھکتا ہے اتنا اس کا مقام و مرتبہ بلند ہوتا ہے اور یہی رسول اللہ میں آجیزی تھی سرکار تو تمام انبیاء کے سردار ساری قائنات کا مالک بنا دیا پروردی مگر اس کے باوجود عالم کیا تھا صحیح بخاری کی حدیث ہے مسلم میں موجود ہے ترمیزی میں ہے ایسائی میں ہے احمد نے امام احمد نے مسند میں احمد میں لکھا امام ابن ابی شہبہ نے المسندف میں لکھا میرے پاس متعددی رہوالے ہیں کہ ایک یہودی اور ایک مسلمان کا اپس میں جھکڑا ہو گیا یہودی نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام اور یونس علیہ السلام سب سے ابزل مسلمان نے کہا نہیں ہمارے نبی تمام انبیاء سے ابزل ہے موسیٰ سے بھی ابزل ہے حضرت یونس سے بھی ابزل یہودی نہیں مانا مسلمان کو گصہ آیا اٹھایا ایک تھپڑ رسید کر دیا یہودی کے گالے پر یہودی رونے لگا گصہ آیا اس کو کہا چل تیری شکایت میں تیری نبی محمد سے کرتا اس کو کھیشتے میں لے گیا اور کہا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کیجئے ہمارے درمیان اختلاف ہو گیا میں نے کہا کہ یونس اور موسیٰ سب سے ابزل ہے اس بات پر ناراض ہوا اور اس نے مجھے تھپڑ مارا اللہ یہ نبی نے نہیں کہا تو انہیں بہت اچھا کام کیا جبکہ یہ حقیقت تو یہی ہمارا ایمان اور عقیدہ یہی ہے کہ سب سے ابزل کون ہے رسول اللہ لیکن دیکھئے تعلیم دینے کے لئے آپ نے کیا فرمایا بخاری کے الفاظیں فرمایا لا يقولنہ حدکم انی خیر من یونس ابن مطا کہے لوگو تم میں سے کوئی مجھے یونس ابن مطا سے بہتر قرار نہ دے حالانکہ حقیقت کیا ہے حقیقت یہی ہے کہ حضور تمام نبیوں سے ابزل ہے آجیزی یہ رسول اللہ کی سنت ہے اور ابو بکر صدیق کی آجیزی کا کیال تھا حضرت امام احمد ان کی کتاب امام احمد ابن امبل کی اززہد اس کی حدیث نمبر پانسو ساٹھ ہے کہ ابو بکر صدیق اکثر یہ اہ کہتے اہ کہتے اہ کہتے اہ کاش میں ابو بکر نہ ہوتا بلکہ کسی مومن کا پہلو کا ایک بال ہوتا حضرت عمر کہتے تھے میں کاش ابو بکر کے سینے کا بال ہوتا اور حضرت عبو بکر آجیزی میں کہا کہتے تھے کاش میں کسی مومن کے پہلو کا ایک بال ہوتا اور یہی تعلیم گوث آزم کی ہمیں تعلیمات میں ملتی ہے کہ جب آپ تعلیم علمی کی دور میں تھے آپ کا ایک ساتھی ہوا کرتا تھا جس کا نام تھا ابن سکا اور ایک اور ساتھی تھا جس کا نام تھا عبداللہ بن علی تمیمی بڑے ذہین تھے یہ پڑھنے میں دونے ابن سکا بڑا ذہین تھا پڑھنے میں اس کو اپنے علم پر بڑا گرور اور گھمر تھا بغداد میں اس زمانے میں ایک وقت کے بہت بڑے ولی آئے اس کو ملالی کاری نے حضرت الخاطر الفاتیر صفہ نمبر ایک پر اس واقعے کو نکل کیا ہے جو میں بیان کروں حوالہ بھی سنو وقت کے بہت بڑے ولی آئے تو اپنے سکا گوھ سے پاک کے پاس آتا ہے اور عبداللہ بن علی تمیمی جو اس کا دوسرا ساتھی تھا ہے ان کے پاس آتا ہے کہ ایک بہت بڑے بزرگ آئے ہیں آج مسجد میں خطاب کریں گے بڑا چرچہ ہے ان کا میں نے ارادہ کیا ہے کہ ان کی بزرگیت کا امتحان لیا جائے تو میں نے دس سوال تیار کیا تو میں چاہتا ہوں جو دس سوال پوچھو اگر وہ جواب دیتے گے تو میں بھی مان لوں گا کہ ہاں وقت کے بہت بڑے ولی ہیں بہت بڑے بزرگ ہیں بہت بڑے آجی ہیں عبداللہ بن طبیمی کہتا ہے کہ ہاں تم نے اچھا ارادہ کیا ہے تم نے سوال کس بارے میں بیان کے کہاں بہت مشکل سوال میں نے تیار کیا کہاں میں بھی کچھ مسائل پوچھو گا کہ عبدالقادر تم بھی کچھ سوال تیار کرو تو گوث آدم فرماتے ہیں کہ میری مجال نہیں کہ میں بزرگوں کا امتحان لوں میں تو بزرگوں کے سامنے میں آجیزی کرتا ہوں انکساری کرتا ہوں میں تو جاؤں گا صرف فیض لوں گا زیارت کروں گا اور دعائے لوں گا اب دیکھیں ایک کی نیت یہ تھی کہ امتحان لینا ہے دوسرا ہامیہ ملا رہا ہے اور تیسرے سرکارے گوث آدم ہے جو آجیزی کر رہے ہیں جب مجلس میں پہنچے چونکہ چھوٹے تھے بچپنے کا عالم پڑائی کا دور تھا مجمع اور علماء سب بیٹھے ہوئے تھے پیچھے جگہ ملیے جیسی پیچھے پہنچے ممبر پہ خطاب کر رہے تھے نظر پڑی اور تینوں کا نام لیا کہا ابن سکا قریب آ اے عبداللہ بن علی تمہیں قریب آ اور عبدالقال تم بھی قریب آؤ جب تینوں کے نام لیے یہ تیرو حیران ہو گا کھاپنے لگے گی ہمیں کیسے جانتے ہیں ہم تو پہلی بار مل رہے ہیں درتے میں آگے پہنچے ابن سکا آگے تھا تو آپ جلال میں کہا ابن سکا تیرے دس سوال یہ ہے اور اس کے جواب آگئی ہے سوال بھی بتا دیا جواب بھی بتا دیا کہا رہا عبداللہ بن علی تیرے تونے جو مسائل سوچے یہ تیرے مسئلے یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے اور کہا ابن سکا تجھے اپنے علم پر بڑا گھرور اور کھمنڈ ہے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ توقع بہت بڑا عالم بنے گا فاضل بنے گا تبلیغ کریں گا مناظرے کریں گا تیرے ہاتھ پر سیکڑو عیسائی ایمان لائیں گے مگر تیری اپنی خود کی موت کفر پر تیرا علم جو ہے تجھے تیرے مغرور علم تجھے لے ڈو گئے اور عبداللہ بن علی سے کہا کہ سن تو بہت بڑا تاجیر بنیں گا بہت مال کمائیں گا بادشاہ کا خاص محتمد ہوں گا بادشاہ سے بڑی قربت ہوں گی تیرے تیرے علم کی مدیانت پر بادشاہ اپنے سے قریب رکھیں گا مگر تیرے حالی ہوں گا کہ دو رکھات نماز پڑھنا بھی تجھے سکون سے نصیب نہیں جب یہ دونوں کے بارے میں کہا تو شیخ عبدالقادیر گوہ سے پاک کاب گئے کہ اب میں بھی ساتھ میں آیا ہوں تو میرے بارے بھی کوئی بددعا کے الفاظ نہ کہے مگر جب گوہ سے آزم کی طرف نگاہ اٹھائی مسکرائے خوش ہوئے ممبر سے خود اتردے ہیں گوہ سے آزم کے ہاتھ کو بوسا دیا ہاتھ پکڑا ممبر پر بٹھایا کہ عبدالقادیر یہی وہ بغداد کا ممبر ہے میری نگاہ دیکھ رہی اسی بغداد کے ممبر پر تو کہیں گا قدمی حاضی اللہ رقبتی قلی ولی اللہ اے لوگو دنیا کے تمام اولیاء کی گردنوں پر میرا قدم یہی وہ ممبر ہوں گا عبدالقادیر اس وقت میں زندہ نہیں رہوں گا آج میں اس کی تصدیق کروں اور نتیجہ یہی ہوا ابن سکہ بہت بڑا عالم فاظر مناظر بنا عیسائیوں کے علاقوں میں جاتا مناظرے کے چیلنج کرتا بستی کی بستیاں پلٹا دیتا مناظرے میں شکست ہوتی پادریوں کو پوری بستی اسلام میں داخل ہوتی حتیٰ کہ ایک شہر کی طرف گیا بادشاہ کو اطلاع ہوئی عیسائی بادشاہ تھا اس نے کہا یہاں آیا یہاں کی بھی آبادی پلٹا دیں گا مسلمان کر دیں گا ایک روایت ہے کہ اپنے وزیر سے کہا کہ کچھ حل کر تو اس کی وزیر کی خوفصد بیٹی تھی اور ایک روایت یہ ہے کہ بادشاہ کی اپنے خوفصد بیٹی تھی اس نے اپنے بیٹی سے کہا بیٹی تو ہی اس شخصہ میں بچا سکتی ہے ہمارا مذہبت تیرے ہاتھ میں بچا چلانچے نتیجہ یہ ہوا کہ بیٹی کو اس راہ پر انہوں نے بھیج دیا جس راستے سے یہ آر آتا گھوڑے پر وہ سور چرا رہی تھی ہیسائی لوگوں کیا سور کھاتے مازل ابنے سکا گھوڑے پر جب اس آبادی کے اندر داخل ہوا دیکھا کھیت میں سور چرا رہی نظر پڑی عاشق ہو گیا کہا تو کس کی صاحب برادی ہے کہا میں وزیر کی بیٹی ہوں کہا میں تس سے نکا کرنا چاہتا ہوں کہا اس کے لئے تو میرے باپ کی اجازت ضروری ہے کہا چل تیرے باپ سے بات کرتا وزیر کے پاس لائی وزیر بادشاہ کے پاس لائیا کہا میں اسے نکا کرنا چاہتا ہوں کہا میں کوئی اطراز ہی نہیں مگر صرف ایک شرط ہے کہا کیا کہا عیسائی مذہب قبول کرتا کچھ دیر اس نے سوچا اور پھر کہا اچھا مجھے منظور ہے نعوذ باللہ من ذالک عیسائی ہو گیا سور بھی کھایا اس نے نکا کیا اور اپنے دین کو چھوڑتا اور موت کس پر ہو رہی ہے کفر پان اور عبداللہ بن علی تمیمی خود کہتے ہیں کہ میرا واقع ہوئی حالوات کہ میں نے مال بھی خوب کمایا تجارت بھی خوب کی حتیٰ کہ میرے علم نے مجھے یہ فائدہ دیا ہے کہ بادشاہ مجھ سے معاشورہ کرتا میں بادشاہ کے قریب ہوا مگر اپنی دولت اور کاروبار میں ایسا ڈوبا ایسا ڈوبا اپنی دنیا میں کہ نماز پڑھنے کھڑا ہوتا اور حساب کے چکریں پڑھ جاتا اس کو دینا ہے اس کو لینا اس کو بھول جاتا ہے کہ دو رکعات پڑھی کہ ایک رکعات پڑھی تا زندگی میں سکود سے نباد نہیں پڑھ سکا اور دنیا نے اور تاریخ نے منظر بھی دیکھا کہ سرکار غوث آزم ممبر پہ تشریف لائے اور اعلان کیا میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردوں تو یہ آجیزی نے سرکار غوث آزم کو اتنا بلد کیا حضرت شیخ شرف الدین سعادی شیرازی ان کو حافظ شیرازی کہا جاتا ہے گلستان سعادی ان کی پارسی زبان میں پہلے مدارس میں پڑھائی جاتی تھی ابھی پتہ نہیں پڑھائی جاتی ہے پہلے تو یہ کمپلسری ٹائپ کی تھی آج کل فارسی ابھی بہت سارے مدارس میں نا پہد ہو گئی ہے نہیں پڑھائی جا رہی ہے لیکن بہرحال پہلے درس میں داخل تھی شیخ شیخ شاہدی کی یہ گلستان اور کچھ ازبیت میں نے مفتی صاحب مفتی غلامت صاحب سے الحمدللہ پڑھے اس کے اندر یہ لکھتے ہیں گلستان سعادی کے اندر صفحہ نمبر چھوپن کے اندر 54 میں ایک بزرگ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں میں حج کے لئے گیا اور بڑی تمنہ تھی کہ خانے کعبہ میں ایک ایسے وقت کی نماز پڑھوں میں کہ میرے علاوہ کعبے میں کوئی میکنہ جب میں جاتا تو کعبے میں کوئی نہ کوئی ملی جاتا سردی کے دن تھے ایک رات میں اٹھا اور کہا آج تو کوئی نہیں ہوئی میں گیا اور کہتے ہیں کہ میں رات میں جب کعبے میں ڈاکل ہوا تنہائی میں نماز پڑھنے لگا خوش ہوا کہ آج وہ تنہائی محصر آئی مگر دیکھتا ہوں کہ ایک رونے کی آواز آئی اور کوئی رو کے کچھ الفاظ کہہ رہا ہے قریب ہوا دیکھا ایک شخص گلافے کعبہ میں اپنے آپ کو لپٹائے وے اور روتے وے کہتا ہے پروردگار قیامت کے دن مجھے نابی نہ اٹھا اے اللہ میں تجھ سے کچھ طلب نہیں کرتا کچھ نہیں مانتا صرف یہ مانتا ہوں کہ قیامت کے دن مجھے نابی نہ اٹھا بذرک کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ کتنی عجیب دعا ہے اس شخص کی حدیث پاک میں تو یہ آیا ہے کہ جو دنیا میں نابی نہ اور اندے ہے وہ بھی قیامت میں بینہ ہو جائیں گے اور فضل اور برکتے اور منعقب ان کے یہ ہے فضلت یہ ہے نابی نہ کی کہ ایمان پر خاتمہ ہوا تو سب سے پہلے اللہ کا دیدار یہی لوگ کریں گے جو دنیا میں نابی نہ تھے سب سے پہلے دیدار الہینی کو نصیب ہوں گا تو ہر کوئی مابی نہ ہوں گا کوئی عیب نہ عیبدار نہ ہوں گا ہر جنتی جو ہے بے عیب ہوں گا یہ کیسا شخص سے جو کہتا ہے نابی نہ اٹھا کہتے ہیں اشتیاء ہوا کہ اس شخص کو دیکھو آخر کور ہے جب وہ شک گلاف سے بہت دیر تک لپٹ کے روتا رہا جب اس نے گلاف کعبہ سے اپنے آپ کو جدہ کیا تو میں حیران ہو گیا وہ شیخ عبدالقادر جیلانی گوہ سے آزم کہا قربان جاؤں میرے شیخ ایک طرف تو آپ بغداد میں یہ اعلان کرتے ہیں مریدی لا تقف اللہ ربی اتانی رفت و نلت المنالی اے میرے مرید کسی سے خوف زدہ نہ ہو گھبرانہ ہی میں تیرا پیر عبدالقادر اور رب نے مجھے بڑے بلند مقام اتا کیے ہیں جیخ ایک طرف تو آپ یہ اعلان کرتے ہیں نظر تو اللہ نے مجھے وہ مقام دیا کہ میں اللہ کے تمام شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے میرے ہتیلی میں رائی کا دانہ رکھا ہوا ایسے ایک طرف تو آپ یہ کہتے ہیں کہ مریدی لا تقف واشین فائینی عزو من قاتل اندل قتالی اے میرے مرید کسی چگل خور سے خوف زدہ نہ ہو کوئی اگر تیری چگلیاں کرتا ہے تو ڈر مات میرے پاس بڑی تیز دھار والی تلوار ہے اور میں خوب قتل کرنا تیرے بدگو کو خوب جانتا یہ تلوار خوب گوشت کاٹنے والی ہے ایک طرف آپ اپنے مریدوں کو یہ بشارت دیتے ہیں ایک طرف آپ اپنے مقام و فضائل بیان کرتے ہیں اور ایک طرف یہ دعا ہے شاید کہ یہ کیا معاملہ ہے آپ نے کہا وہ تو وہ درجے ہیں کہ جہاں رب کہتا ہے تو بے بیان کر دی میرا رب کا حکم ہوتا ہے تو میں ممبر سے کہتا ہوں اور جو تو یہ دیکھ رہا ہے یہ دعا اس لیے کہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نانا جان ہوں گے میرے جد مولا علی امام حسن امام حسین ہوں گے اور میں گناہوں کے ساتھ ان کی باہرگاہ میں آوں گا تو مجھے شرم آئیں گی کہ ان سے نگاہ ملا پاؤں اس لیے دعا کر رہا اور رب قدیر میں گناہگار خطاکار ہوں کئی شرمدگی نہ ہو تو نابی نہ اٹھا کہ شرمدگی کم ہو جا یہ غوث پاک کی آجیزی ہے مگر آج مسلمانوں میں آجیزی ناپیک نظر آئے سالہ زور ہمارا اپنی مسلمان بھائیوں پر ہے بد اکیلوں سے لڑنے میں ہماری یوں یوں ہوتی ہے لیکن اپنے بھائی سے تو پھر یہ ہے آجا یہ ہمارا حال ہے آج آجیزی ختم ہو گئی ان کے ساری ختم ہو گئی تو یہ آجیزی جو ہے نا یہ زیور ہے مومین یہی وجہ ہے کہ آلم کے لئے بھی حکم ہے کہ اپنے علم پر گھمن نہ کرے گروہ نہ کرے بلکہ کیا کرے آجیزی اکتیار کرے لیکن جو آج کل فیشن چلا ہے نا میں آلم لوگوں پر روب ڈالنا سرکار فرماتے ہیں جو اس بنیاد پر علم حاصل کرے اس گرس سے علم حاصل کرے کہ اپنے سے کم تر پر فوقیت ظاہر کرے اور اپنے علماء سے جھگڑے لڑے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس پر اللہ فرشتوں کی لانا علم اس لئے حاصل نہیں کیا جاتا کہ کم تروں پر اپنی فوقیت بتائی جائے اور علماء سے بحث و مباعثے کیے جائے بلکہ علم آجیزی سکھاتا ہے چلانچہ امام طبرانی رحمت اللہ تعالی المعجب العصد اور معجب السفیر دونوں اپنی اس کتاب کے اندر حدیث پاک نکل کرتے ہیں اس کو دیلمی نے بھی مستد الفردوس میں لکھا ہے اور بھی علماء نے لکھا ہے حضرت عبدالعبن عمر کہتے ہیں جو خود اپنی زبان سے کہے کہ میں عالم ہوں وہ سب سے بڑا جائے یہ عالم کو نہیں کہنا ہے میں عالم ہوں بلکہ یہ دوسروں نے کہنا چاہیے آپ عالمیں آلہ حضرت فاضل پر ایلوی خود وقت مجدد ہے مجدد کیا ہوتا ہے تمام علماء کا جو ہے سردار ہوتا ہے یہ مجدد کا مقام ہوتا ہے لیکن آلہ حضرت خود مجدد ہونے کے بعد کیا کہتے تھے اپنے تعلق سے حقیر فقیر سراپا تکثیر احمد رضا پریدی